موسیقی 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 ہے کہ مندر بہت دور ہے لیکن چلنے کے لیے تیہا ہو گیا ارے مندر بہت پاس ہے وائے رب جیب ہے اس کو موکش ملنے والا پاس ہی ہے اور جو مندر پاس ہوتے ہو بھی مندر باجیو میں لگا ہوا بھی ہے اور وائے پھر بھی مندر نہیں جا رہا مندر کیوں اپنے دشتی نہیں کر رہا مندر کیوں اپنے باکرسٹ نہیں کر رہا اس بہتو بہت احب ہے اب اب کیا اس سے تو موکش کو سو دور ہے جو بیقتی مندر سے دور لگے لیکن مندر دور ہے لیکن پاس لگے وہ جیب بھب ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دیکھا نہیں سنا ہے بتاتے ہیں ہمارے ہی سنگ میں حسن سادر جی تھے رب وہاں پہنے گئے تو انہیں چندہ کلیمیٹر دور تھا مندر اور وہ سائیکل سے مندر کیلئے جاتے تھے آج وہ ہے آج وہ ہے پچیس تیس لاکھ کی پیکیج چھوڑ کر ہمارے ہی سنگ میں ہمارے ہی ساتھ میں ہمارے ہی بیچ میں ان کی دیکھچہ ہوئی ہے کیونکہ انہیں مندر پاس لگتا تھا اور جس کو مندر دور لگتا ہے مندر دور لگتا ہے وہ ہے کیا مندر کی مہمہ جانے گا اپنے تھوڑے سے مندر کی مہمہ سمجھیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے دیکھا تھا مندر کے سکھر دکھنے ماطل سے تیس دن کے عباس کا پھل اپنے کو پراپت ہو جاتا ہے ابھی اپنے مندر پہنچے نہیں مندر پہنچے نہیں اور تیس دن کا عباس بغیر کچھ کرے ہی مندر میں کے سکھر دکھنے ماطل سے تیس دن کا عباس کا پھل پراپت ہو جاتا ہے اور مندر کے آنگن میں پہنچ گئے جب تیس دن سکھر کے دکھنے میں ہو رہا ہے تو جب مندر کے پرانگن میں پہنچتے ہیں تو کتنا ہوگا انمان لگاؤ اب کلپیاں نہیں کر سکتے چھ مائے کا عباس یعنی ایک سو اسی دن کے عباس کا پھل آپ کو پراپت ہو گیا ابھی بھگوان کے درسن نہیں ہوئے آنگن میں پہنچے ہیں مندر کے پرانگن میں پہنچے ہیں تب جا کر کے اور مندر کے دوار میں کہتے ہیں گروہ کے پاس انہیں دوار پر پہنچے تو آپ کو ایک برس کے عباس کا پھل پراپت ہو گیا کہاں آپ گھر میں بیٹھے مات بچار کر رہے تھے پندجی بچار کر رہے تھے اس سے شروع ہوا ایک بیلہ کے عباس اور کہاں سو ورس کے عباس کا پھل پراپت ہو گیا اور جن مونٹی کے جن بننے کے درسن کر لیتا ہے کرے کیسے ایسے نہیں ہم بھگوان آگئے ایک بیٹھے نے پوجہ بھی ایسے کی دی کبھی آیا کا درسن پھر بتائیں گے سمیں اپنا ہو گیا اس لیے تھوڑا ساٹھ میں کر لیتے ہیں کہ ایک بیٹھے میں ماتر پوجہ جیسے بھی کی دیتے ہیں کبھی بار میں درسن لیں گے پربو کا آگئے ہم درسن کر لیتے ہیں درسن کرنے ماتر سے ہمیں ایک حجار اقباس کا فل پراپت ہو جاتا ہے سن لو سن لو بھئیہ پربو کے درسن کر لو کم سے کم پربو کے درسن ہی کر لو کچھ تو ایسے اب آگئے ہیں ایک دن اور بھی بتایا تھا کی سرئیہ بدئیہ مرئیہ اور کچھ تو ایسے ہیں نہ سرئیہ ہے نہ بدئیہ ہے نہ مرئیہ نہ پربو سے مطلب نہ ہم بھادوں میں آئیں گے نہ بھرتوں میں آئیں گے نہ سوائیں کبھی آتے ہی نہیں ہیں واہے بیچارے تو کوسوں ہی دور ہیں کوسوں ہی دور ہیں اور جن کو پربو کے درسن پراپت ہو جاتے ہیں انہیں ایک حجار کے اقباس کا فل پراپت ہوتا ہے اور جو بھگوان کی استطی کرتا ہے اسے انانت اقباس کے فل پراپت ہوتے ہیں بھگوان کے پاس گئے استطی کر لی ابھی ابھی سیخ کا بھی محت ہے لیکن وہ ہے ابھی سیکھ اور آدھی آدھی کا مہترک کون سے ابھی سیکھ سے کتنا فلک کیا کیا فلک رابط ہوتا ہے وہ ہے آپ کو پدھم پران ہی پڑھنا ہوگا کیونکہ اس کا دستان تو تھوڑا لمبا ہے اور اپنے پاس سمیں کم ہیں اس لیے ہم بتا دیتے ہیں پدھم پران ابھی سیکھ ایک پنہ لال جی صاحب کا چائے دوارہ لکھے جو گرند ہے اس میں پڑھ لینا آپ کو 172 سے لے کر 183 یعنی 174 سے 183 تک آپ پڑھ لینا آپ کو سنسکرٹی کا میں ویدیا ہے اور ہندی میں ویدیا ہے دونوں ہی میدیا ہے فرغ کہتے ہیں جو پروکی استطی کرتا ہے گنگان گاتا ہے اس کو حجہ انمت اور باس کا پھل پرابط ہوتا ہے اور جو پرتیمہ پروکی پرتیمہ وراجمہ نکارتے ہیں جس نے رائی کی وراغر بھی ارد پرتیمہ یعنی کہہ دیا ایک املی کے پتے کے براغر جنن بھنب بنوا لیا اور اس جنن بھنب میں اگر رائی کے براغر بھی آپ نے پرتیمہ رکھ دی تو اس سوچتا کے پنن کی براغری کوئی کر نہیں سکتا ابو جب انمت ادھر بتا دیا تو ابو جب رائی کے براغر ہی پرتیمہ رکھوا دی تو پھر سوچو اس کے پنن کا فرورن اس لیے ایسے پربو کا ہمیں درسن کرنا چاہیے لیکن ہم کرتے کیا ہیں ہم کرتے کیا ہیں پربو کے برد درسن ہم کرتے نہیں ہیں مات ڈھاؤن کرتے ہیں دکھانے کے لیے جاتے ہیں دکھا کر کے آج آتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیوں ان کا ہمیں پھل پر آپ کو ہوتا ہے تو کہتے ہیں پر نے جن کہتے ہیں جن کسے کہتے ہیں یہ دیکھ لیا تھا تو کہتے ہیں جنہیں کسائے ہندیوں کا نگہ کر دیا ہے تیگ دیا ہے جیت لیا ہے اور جیتنے والے کو جن کہا جاتا ہے اس لیے جن کہتے ہیں اور جتے ہیں کہتے ہیں جن بار کہہ لیتے ہیں جس مارگ پر چلے ہیں اور چلنے کی ہمیں پہلے نہ دیتے ہیں اس نے جنے جنے روپے دھر کو برن کیا اس رستے کا ورہ نے کیا ورہ میں مانے بر مت سمجھ لینا کہ کچھ نے برمالہ ڈال دی ور ہو گیا وہ ہے موکش روپی لکشمی کو جس نے ورہ ہے ورہ ہے اس لیے جن ور کہلاتا ہے اور مکتی پت کے نیتا کہلاتے ہیں جس نے موکش روپی لکشمی کے اور اگرسہ ہوا اور ہو کر کے دوسرے کو چلنے کے لیے چلنے کے لیے کبھی راج جی اگرست کیا اور اس لیے مکت بدو کا کنت مکتی پت کے نیتا کہلاتے ہیں اور ارہمت بھگوان پرم گروہ کہلاتے ہیں اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ اپنے کرموں کا حنن تو کرتے کیا ہی ہے اپنے اس پت پر چل کر کے اپنے کرموں کا حنن کیا اور چل کر کے وہ دھنی دھنی کی اس دھنی دھنی سے جن جن کا کلیاں ہوتا ہے وہ ہے بھی اسی لیے وہ جنور کہلاتا ہے ارہمت بھگوان کہلاتا ہے کیونکہ اس جنوانی کی دیس میں سننے سے کرموں کا چھے ہو جاتا ہے کرموں کا حنن ہو جاتا ہے ان کرموں کے حنن کے قارن اس کو ارہمت کہتے ہیں اس لیے جنہوں نے اپنے کرموں کو چھے کر لیا ایک سو افتالیس کرم پرتیوں کو جیت لیا ایسے پربوں کو جس نے جیت لیا اس لیے ان کا بچار بچار کہنے مات سے بھباسوں کا پھل پرابت ہو جاتا ہے جس کو اہ گیان نہیں ہے وہی ہی پتیمام مند جانے میں سنسے کرتا ہے ہم بھی اکتم آکنچن دھرم ہے اور اس آکنچن دھرمی کے دن کچھ اپنے پریگرہ کا چاہے کرتے کرتے جنسے اس جنور نے جن اندر بھگوان نے جن روپ کو بڑا بینسے ہی تھوڑا تھوڑا سہی تھوڑا تھوڑا چھوڑتے چھوڑتے ایک دن بڑا ہو جائے گا اور بڑا بڑا کرتے کرتے ہم بھی ایک دن اس موکش کنت کو بڑیں گے انہی بھاونا اچھا رہے بھگوان بسمدر ساگر جی مہارا جی کی موسیقی